جی فرنٹس تو ڈسکس کرتے ہیں کہ روم کے لیے ہمیں کون کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے بیٹری روم جو آپ ڈیزائن کریں گے ایک تو یہ ہے جی کہ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بیٹری روم کا جو بیٹری روم اور سب سٹیشن زیادہ تر پلانٹس کے اندر ایک ساتھ ہی بنایا جاتے ہیں ان کی دیواریں ایک ساتھ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ بیٹری روم کا ڈور سب سٹیشن میں نہیں اوپن ہونا چاہیے بیٹری روم کا ڈور ایک ہی ہوگا اسی میں سے ہی آپ انٹر ہوں گے اور اسی میں سے ہی باہر نکلیں گے اور وہ باہر کی طرح ہوگا وہ سب سٹیشن کے اندر یا اس طرح نہیں اوپن ہونا چاہیے یہ question کافی دفعہ پوچھا گیا ہے مجھ سے تو اس کے بعد بیٹری روم کا temperature maximum 25 degree بیٹری روم کا temperature کتنا ہونا چاہیے جی 20 degree ٹھیک ہے اس کے بعد جی نارمل کنڈیشن کے اندر بیٹری لائف جو ہے وہ 20 سال یعنی کہ نارمل کنڈیشن کے اندر اور اگر فلڈڈ ہے ایریا یا اس میں 10 سال نیکل کیڈیم بیٹری آؤٹڈور مطلب یوز کرتے ہیں آگے وہ کیا کہتا ہے جی if the calculated battery capacity exceed a manufacture standard rating by more than 5% then the next larger standard battery capacity shall be selected ٹھیک ہے اس میں وہی ہے کہ جی اگر آپ کی جو calculation ہے اس کے مطابق اگر وہ manufacture standard یہ ایک مطلب design سے related ہے کہ 5 more than 5% سے ہو جاتا ہے تو آپ نیکس ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی بیٹری اگر selection کر رہے ہیں تو آپ نے جو لوڈ وغیرہ calculation کیا ہوا ہے تو اس میں اگر آپ کو کوئی suppose equal rr load یا 5% سے زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ next larger cell کو use کریں گے parallel میں آپ جناب چار سیٹ آف بیٹری بینکس ٹھیک ہے جی identically اے ایچ capacity یہ use کر سکتے ہیں چار مطلب اب بھی یہاں پہ میں آپ کو اگر بنا سکوں تو جیسے مطلب ایک ہے یہاں پہ آپ کی بیٹری آ گئی ہیں یہ پھر اوپر اس طرح آپ نے شاید کوئی بیٹری دیکھی ہوگی ابھی آگے picture ایک ہے شاید اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو چار ہم parallel set اس کے استعمال کر سکتے ہیں ڈالن ڈی سیسٹم وچ کنسیسٹ آف تو ریکٹی فیر چارج کنیکٹڈ تو یہ ڈالن ڈی سیسٹم مطلب یہ جو اس سیسٹم کے اندر ہم دو ریکٹی فائر چارج کنیکٹڈ یہ استعمال کرنے پہرالل شیل بی سیپریٹ بیٹری بینک سچ ڈیچ بیٹری بینک شیل بی سائزڈ فار 50% of the required total battery backup جی سمجھ آئیے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جو دو ریکٹی فائر چاہر ڈسکنیکٹ جو ہے ان پیرلل شل ہے وہ سپریٹ بیٹری بینک تو ان کے جو آپ کے سپریٹ ہونے چاہیے بیٹری بینک اگر دو ریکٹی فائر ہیں اور اس کے چارجر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ایک آپ کا ایک سیٹ کو چارج کر رہا ہو دوسرا آپ کا دوسرے سیٹ کو چارج کر رہا ہو ٹھیک ہے تو ایک کتنا ایک سیٹ مطلب اگر دو سیٹ نہیں ہے تو ایک سیٹ مطلب 50% ہونا چاہیے اس کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوڈ کلکولیشن کر کے دکھائی ہویا اور اس کا بیک اپ کتنا ہونا چاہیے کس ایڈیا میں پلانٹ آفیس ہے پلانٹ کے اندر جو یوٹیلٹی جرنیٹر یہ وہ یہ ساری لکھیوں میں ہیں یہ ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیک اپ ٹائم کتنا ہونا چاہیے بیٹری کام پہ انسٹال ہوگی بیٹری روم جو ہے جی وہ شیل انسٹال ان کلاس ون ویڈیوز کے اندر ہم پڑ چکے ہیں کلاسیز کو ڈیوز کو اچھی طرح بیٹری روم کے اندر ہائیڈروجن جو ہے وہ لیس دن ون پرسنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے دیورنگ انسٹالیشن سیل تو سیل ڈیسٹنس سیل تو سیل ڈیسٹنس 10 mm تک ہونا چاہیے تاکہ ان کے اندر ونٹیلیشن ہوا کا گزر ہو سکے اگر مطلب آپ نارمل پاور سپلائی پلانٹ کے اندر جو یوز ہو رہی ہے اس سے آپ اپنی بیٹریز کو چارج کر رہے ہیں تو اگر وہ کسی وجہ سے پاور آپ کی لاؤس ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے ٹرپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس سیکنڈ اپشن کیا ہوگا جرنیٹر ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے جی کہ اگر وولٹیج بارہ ہے تو آپ کی لیڈ کیلسیم جو بیٹری ہوگے اس کے 6 سیل ہونے چاہیے اور نیکل کیڈیم کے 9 پی وی فوٹو وولٹیک مطلب سسٹم میں 12 وولٹ ہے اس کے میں لیڈ کیلسیم بیٹری کے 6 سیل اور نیکل کیڈیم کے 10 سیل ہونے چاہیے یہ ڈیزائن سے ریلیٹیڈ ہے تو جسٹ فر نولیج تھوڑا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹونٹی فور وولٹ اگر ہیں تو پھر 12 سیل اور نیکل کیڈیم کے 18 اسی طرح اگر فوٹو وولٹیک سسٹم ہے تو اس کے اندر اس کے ایک سیل نیکل کیڈیم کا بس بڑھ جاتا ہے یہ مین پوائنٹ ہے جی بڑھ جسٹم ہے وان کمپلیٹ ایر چینج ان بیٹری روم تو بیٹری روم کے اندر جو آپ کا ایر کنڈیشن سسٹم ہوگا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ مطلب ایک طرف سے آپ ایر اندر آ رہی ہے جو آپ کا ایر کنڈیشن سسٹم ہے ایر کنڈیشن سسٹم جو ہے وہ سارا باہر لگے گا جسٹ ڈکٹ سے اندر آئیں گے تو جو دکٹ اندر آ رہی ہے اور ایک ڈکٹ ہوا بیٹری روم سے باہر لے کے جانے والی ہوگی تو وہ کیا ہونا چاہیے کہ وان کمپلیٹ ایر چینج بیٹری روم کے اندر پوری ایر چینج مطلب پورا ایک سائیکل جو چینج ہونا چاہیے وہ بیٹری روم کے اندر اس کو تین گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور ہونا جائے اتنا مطلب وہ اس کو سکھ کرنے کی اس میں پاور ہونی چاہیے کیونکہ جو سیلز ہوتے ہیں لوڈ پڑتا ہے یا جو بھی ہے تو کچھ اس میں سے زائر ہے کیمیکلز مطلب گیسز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں تو وہ ہزرز ایریہ پھر ہو جاتا ہے فرنٹ سائیڈ سے بیٹری بینک کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے جی وہ وان میٹر ہے ٹھیک ہے بیٹری ٹرمینل زائر ہے پہلے بیٹری ٹرمینل جب آپس میں بس بار کے تھو کنیکٹ کر دیں گے کور ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی بیٹری روم شیل ناٹ ہیو میند ورک سٹیشن اس کے اندر کوئی اور بیٹری روم کے اندر جناب آپ نے کوئی ایسی چیز اور نہیں لگانی ہے اس کے اندر جسٹ آپ کے بیٹری بینک اور یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے اور دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کا کوئی مطلب آپ اور پینل اغغیرہ یا اس طرح نہیں لگا سکتے بیٹری ہاں اس کے بیٹری روم کے اندر آپ کا آئی واشر اور شاور سسٹم یہ ہونا چاہیے ایک باکس ہونا چاہیے جس کے اندر سیفٹی ایکیوبمنٹ پڑے ہو بیٹری روم کے اندر ایک مطلب آپ کا کیابن ہے کیابن وہ بھی فائبر کا ہوگا اس کے اندر آپ کے سیفٹی گلاوز آپ کے مطلب گلاسز وغیرہ جو بھی ہے وہ سیفٹی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں ہونے چاہیے بیٹری روم کے اندر جو بھی لائٹنگ استعمال ہوگی وہ گیس کٹیڈ ٹھیک ہے کروین ریزسٹنس یہ والی فلوریسنٹ لائٹ استعمال ہوتی ہیں زیادہ تر اور اس کا لکس منیمم بیٹری روم کا 300 ہونا چاہیے یہ تقریبا اس پیج بے ساملیں کہ سارے کوششن ہی ہے جو عمومن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹری لائس اگر اس کے بیٹری روم کے اندر مطلب مین پاور چلی جاتی ہے تو امرجنسی لکس کتنا ہے جی وہ 100 ہونا چاہیے بیٹری روم کا جو دور ہے باہر کی طرف کھلنا چاہیے ٹھیک ہے دور بیٹوین اینی آدھر روم اپننگ شل نہ بیلاؤڈ وہی بات کہ سب سٹیشن یا کوئی اور بھی روم ہے تو اس کا سپریشن سپریٹ ہی ڈور ہونا چاہیے اور وہ باہر کو کھلنا چاہیے اور ادھر ہی سے آپ نے انٹری کرنی ہے کیبنٹ آر ریک شیل بی پروائیڈ ان بیٹری روم فر سٹور مینٹیننس ٹول وہ وہی بات کہ آپ کو ادھر مطلب فائبر یا اس طرح رکھنا ہے باکس اڈرائی ٹائپ کیمیکل فائر ایکسٹنگویشر شیل بھی انسٹال آن آؤٹسائیڈ آف بیٹری روم یعنی کہ دور کے آس پاس آپ نے وہاں پہ ایک 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 ٹائپ رکھنا ہے جو مطلب پاوڈر وغیرہ درائی وہاں پہ کون سا یوز کریں گے بیٹری روم فلور شیل بھی کور وید الیکٹرولائیڈ ایسر ٹھیک ہے جی وہاں پہ کچھ ایسی ٹائل یا کچھ میٹ وغیرہ ہونا چاہیے کہ وہ مطلب بیٹری روم کے اندر وہ لگانا چاہیے اس کا فرش مطلب اس سے کور ہو یا اس کی ٹائل ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جی وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو دیواریں بیٹری روم کے سائیڈ کی جتنی بھی ہیں وہ آپ کے ہنڈرڈ ایم ایچ وال یعنی کہ ہنڈرڈ ایم ایم تک آپ اس کے سارے جو بھی ہے وہ اس طرح کی ٹائل جو رزیسٹنس دوری بل اس میں آپ دیکھ سکتنا ہیں تو وہ بھالی یوز کریں گے ویر ایور بیٹری آر مانٹ اگیست آوال دوال بیہائن ایچ آنڈ آف بیٹری بینک شیل بی کوتی تو آر دستنس آف 500 ایم آر 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 بیٹری بیٹری وید سنگ پینٹ یا اس کسنگ ٹائل لگانی چاہیے کہ وہ کیمیکل گیرے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس ٹائپ کا مطلب وہ مٹیری یوز ہونا چاہیے وینتیلیشن سسٹم شیل بھی 100% ریٹنڈن آپ کے جو الارم ہے مطلب کیا لی آڈی الارم جو بھی آپ کے ائر کنڈیشن ڈکٹ فروم بیٹیزم وہی بات کے جو بھی ائر کنڈیشن سسٹم ہے ایک سے ہوا آئے گی ایک ڈکٹ واپس جائے گی ٹھیک ہے لائٹنگ فکشر شیل بھی انسال ایڈلیس 300 mm بیلو دفنش فنش سیلی تو بلکل ہی چھت کے ساتھ نہیں لگنی ہے آپ کی لائٹ 300 mm موسیقی موسیقی